اور اس تانترک نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک آوڈیو پروف ویڈیا اس نے وہاں پر ایک ٹیلی فون پر جو بات چیت ہوئی تھی اس کو ٹیپ کر کے وہ بھی پترکاروں کو سنائی اور یہ تانترک کہتا ہے کہ وہ آسرہ بابو کی پوجہ کرتا تھا لیکن جب اس نے بابو کی ہستیت دیکھی تو وہ حیران رہ گیا گجراتی اکبار سندیش نے آج تانترک کا ہر الزام اور تانترک کی عورت سے اکبار کو دی گئی آوڈیو سی ڈی کی باتیں بھی چھاپ دی ہیں آئی بن سیفن نے بابو سے ان آروپوں کے بارے میں بات کرنے کی لاکھ کوشش کی مگر نہ کہول بابو بلکہ راج سرکار بھی اس محلے پر خاموشی سادے ہوئے ہیں اس گمنام تانترک نے اپنے سنگین آروپوں کو نوٹری کے ذریعے حلف نامے کے طور پر لکھوا بھی لیا ہے اگر اس تانترک آروپوں میں کچھ بھی سچائی ہے تو یہ سچ آسارام بابو پر بھار ہی پڑ سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آسارام بابو نے تانترک سکھرام کو چھے لوگوں کو مارنے کا عدیش دیا تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اسی تانترک نے ان کا حکم بجانے کے بجائے اس سادش سے پردہ اٹھا دیا کیا اچانا کی تانترک کا حردہ پریورتن ہو گیا اور تو اور اس تانترک نے اکبار کو کچھ آڈیو ٹیپس بھی دیئے ہیں اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں دو لوگوں کی باتچیت ریکارڈ ہے پہلی آواز خدا سارام بابو کی ہے اور دوسری اسی تانترک کی لیکن ایک ذمہ دار نیوز چینل ہونے کے ناتے ہم وہ ٹیپ آپ کو نہیں سنا سکتے حالانکہ ٹیپ میں درج باتچیت اور تانترک سکھرام کے بہت سنسنی کے از آروپوں کو گزرات کے پریشتٹ اکبار سندیش نے ہوبہو چھاپ دیا ہے ظاہر ہے تانترک کے دعوے کے کندر میں اکبار کے مالک کا بیٹا جو تھا اکبار نے گزرات سرکار کو سارے آروپ اور ان سے جڑے تمام دستاویزی سبوت بھیج بھی دیے ہیں لیکن اب تک سرکار خاموش ہے تانتر منتر اور سندھ کا ایک پورا قصہ آپ نے دیکھا کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ ہم نہیں جانتے لیکن اتنا پکہ ہے کہ آسارام باپو کے گرہ نکشتر ٹھیک نہیں چل رہے اپنے آشرم میں ماسوم بچوں کی ایسمیں اور رہسمیں موت کی جان سے باپو پہلے ہی گھرے ہوئے ہیں اور اب تانترک کے دنٹر کا یا نیا جن ان کے سر پر ناشنے لگا ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ تانترک کے آروپوں اور اکبار کے شکایت پر گزرات سرکار کیا کوئی قدم اٹھاتی ہے یا نہیں سوال پاپو کا جو ہے جنک دوے احمد آباد آئی دن سوین اور اس وقت اور جانکاری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں خود جنک دوے احمد آباد سے جنک بہتی سنگین الزام لگا ہے اس بابا نے اس کا جو کہنا ہے کہ آسارام باپو نے ایک طریقے سے کہنا ہے کہ آسارام باپو نے چھے لوگوں کو مارنے کے لیے اس کو سوپاری دی تھی جادو بٹولا کرنے کی بات کی تھی اس کی باتوں میں کتنا دم ہے اس آدمی کا اس بابا کا کیا انٹیسیڈنس ہے کتنا اس کو اس کو ٹھیک مانا جائے دیکھیں سبیت جو بات ہمارے سامنے آئی ہم نے جب اس سے بھی بات کی تھی تو اب کتنا سچ ہے اس کے عارف میں یہ تو ایک جانس کا وشہ ضرور ہے پر جو وہ اپنے آسار سے کہتا تھا کہ وہ باپو کو ملا تھا اور اس نے وہ بھی سیڈی ظاہر کی کہ باپو اور اس کی جو ملاقات ہوئی تھی باپو جب مجھے پردیش گئے تھے اس کو گدی پر بلایا تھا اس کو آشیروات دیئے تھا اور بجن گانے کو کہا تھا تو وہ بات میں ضرور تتھ نظر آتا ہے کہ باپو اس کو جانتے ہیں حالانکہ آواز باپو کی تھی یا پھر اس کے ساتھ کوئی چھرچار کی گئی ہے یہ فوننسک ریپورٹ یا جھانچ ہوگی تب اس کے بعد سامنے آئے گا پر سوال یہاں یہ بھی ہے سمیت کیا ایسا کچھ اس کے ساتھ ہوا کہ اچانک جو کام کرنے کے لئے تیار تھا وہ جو اس نے منا کر دیا